ایک حیران کردینے والا سچ دکھانے جا رہے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وشان ریگستان دیکھتے ہی دیکھتے کیسے برف کے میدان میں تبدیل ہو گیا چاروں طرف برفی برف فیل گئی ہم جانتے ہیں کہ آپ کے لیے اس پر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا پر جو کچھ اس اینیمیشن میں ہو رہا ہے ٹھیک ویسا ہی ہوا ہے اصل زندگی میں کہاں اور کیسے جانے کے لیے دیکھیں یہ خاص رپورٹ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان برپستان بن گیا یہ تصویریں سہارا مرسخل کی ہیں جنہیں دیکھ کر موسم بگیانیوں کے گھر پسینے چھوٹ رہے ہیں دیکھئے اس ویشاہ ریگستان میں چاروں طرف کس طرح برف کی برف پسلی ہوئی ہے دنیا کا سب سے بڑا ریگستان کیوں اور کیسے بن گیا برفستان بتائیں گے آپ کو پر اس سے پہلے ایک دوسلا ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان تصویروں کو دیکھئے اور ذرا اندازہ لگائیے کہ برف سے ڈھکا یہ نظارہ کہاں کا ہو سکتا ہے اب سنیے یہ تصویریں ہیں خاری دیش سعودی عرب کی جیہاں وہی سعودی عرب جو ریگستان میں بسا ہے جہاں بون بون پانی کے لیے میلو سفر کرنا پڑتا ہے وہاں ایسی برف باری ہوئی کہ پہاڑ کے پہاڑ سفید ہو گئے سرگوں پر برف کا امبار لگ گیا ایسا کیسے ہو گیا اس ریگستان میں سفید کرتیوں کہاں سے لگ گیا اس سوال پر بھی آئیں گے پر ابھی کچھ اور تصویریں دکھانی باقی ہیں یہ سائیڈ ایڈیا ہے روس کا سب سے تھنڈا علاقہ جہاں سالوں بھر برف رہتی ہے پر اس بار تو حد ہی ہو گئی آسمان سے ایسی برف باری ہوئی کہ تیراسی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا پارہ مائنس باسٹھ ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا سائیڈ ایسی تو تھنڈ ہمارے علاقے میں آتی ہے ہمارا دیز اور اس دیز کے آس پاس کے جو علاقے ہوا پر تھنڈا ہوتا ہے اور سنونا ہے کہ اس طرح کی تھنڈی ہوا ہے تو ہمارے اس علاقے میں ہمارے ریگے بھی تھنڈ ہوگی تھنڈ ایسی کہ سائیڈ ایڈیا میں صدیوں سے رہتے آئے اس تھانیے لوگوں کی ہڈیاں بھی جواب دینے لگی ہیں سر کے بال بھی برپ میں جمنے لگے ہیں یہ صفیب قہر کہاں سے آیا اس کی پوری کہانی بھی بتائیں گے آپ کو پر اس سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے برپستان کی حالت پہ کیجئے یہ نورت پول یعنی اترید ہوا ہے دھرکی پر برپ کا سب سے بڑا خزانہ پر اب یہ خزانہ لٹتا جا رہا ہے ہزاروں میل میں پھیلا یہ برپستان پھگھلتا جا رہا ہے سمندر کی طرح پانی پانی ہوتا جا رہا ہے سوال ہے اگر نورت پول پر ہی برپ نہیں بچے گی تو یہ دھرتی کیسے چلے گی کہاں سے آئے گا مہا ساگروں میں پانی دنیا تراہیمام کر اٹھے گی کون کھا گیا برپستان کو اس کا جواب بھی دیں گے آپ کو پر اب ہندوستان میں بھی عجب غزب موسم کا حال دیکھ لیجئے جب جو تاپمان کاز طور سے جو پہاڑی چھتر ہیں اور پلینز کے کئی بار برابر ہو جاتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا کہ ہمارا جو نورت ویسٹرلی ہوایں کس طرح سے چل رہی ہیں اور ان کا پرباب کس طرح سے ان میں کتنی ہومیڈیٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ شملہ ہے سیلانیوں کے لیے دیش کی سب سے سوہانی جگے پر اس کا حال ان دو تصویروں سے جان لیجئے پہلی تصویر پچھلے سال دسمبر کی ہے جب شملہ اور منالی میں زبردست برخ باری کے بیچ لوگ جم کر مستی کر رہے ہیں اور دوسری تصویر ابھی کی ہے دیکھئے کھلی ہوئی دھوپ دور دور تک برخ کا نام و نشان نہیں شملہ کی حالت دیکھ کر سردیوں میں بھی پورے دیش کو پسینے آ رہے ہیں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ دسمبر میں شملہ کا موسم دللی سے بھی زیادہ گرم ہے جی ہاں شملہ کا تاپمان دللی سے بھی زیادہ ہو گیا ہے بدھوار کو شملہ اور سولن میں سب سے ادھک تاپمان ریکارڈ کیا گیا سوال صرف دللی اور شملہ کا ہی نہیں ہے چندگار اور لکھنو سمیر پورے اٹھر بھارت سے لے کر مدی پردیش اور راجستان یہاں تک کہ دکشن بھارت میں بھی موسم کے اس بلیک اینڈ وائٹ ٹورچر سے ہر کوئی حیران پردیشان ہے برشات ختم ہوتی ہے اور ادھر سرد ریت کا آگون ہو جاتا ہے تو اس جنگچر پر ایسا ہے تو اس میں جو بائی مرنل میں کہہ لیجے پانی کی کن ہے جسے ہم بیپر کہتے ہیں رات میں تھنڈک پوری سی پڑی وہ بیپر دھیرے دھیرے نیچے اکٹھا آکملیٹ ہوتے ہیں بڑے ہوتے چلے گا اور نیچے آگے سوال پھر وہی ہے کہ آخر آج اب موسم کی یہ غزب کہانی کیا کہتی ہے دسمبر کے مہینے میں کیوں جل رہے ہیں پہاڑ اور کیوں جمتے جا رہے ہیں ریگستان ایک ایک تصویر تفصیل سے دکھائیں گے باری باری سنجیو سکسینا اور پشانت ورس کے ساتھ یارا ریپورٹ انڈیا نیوز جی ہاں قدرہ کا اس سے بڑا چمبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ریگستان میں برسپاری ہو رہی ہے اور پہاڑوں پر تاپمان برتا چلا جا رہا ہے نشرت طور پر یہ گلوبل وارمنگ کا ہی اثر ہے کچھ سمیں پہلے میں گیانیکوں کی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر دھرتی پر تاپمان اسی طرح سے برتا چلا گیا تو ایک دن پورا برفستان پگھل جائے گا اور دنیا کی کئی بڑے مہانگر سمندر میں ہی سما جائیں گے کیسے پگھل رہا ہے دھرتی کا سب سے بڑا برفستان ریگستان میں برت کی بہار برفستان میں برت کا اکار ان دو تصویروں سے دنیا نہ صرف حیران ہے بلکہ کسی انہونی کی آشنگ کا بھی ستانے لگی ہے دیکھیں ایک طرف افریقہ کا سہارا ریگستان ہے اور دوسری طرف ہے سعودی عرب کا پہاڑی علاقہ دونوں ہی جگے ایسی برفباری پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھی یہ تصویریں اتر افریقی دیش الجیڑیا کی ہے جہاں این سیفرا شہر میں زبردست برفباری ہوئی ایسا نظارہ سینتیس سالوں بعد دیکھنے کو ملا جہاں اس سے پہلے انیس سو انیاسی میں یہاں کچھ گھنٹوں کے لیے اچانک پردگری تھی پر اس پار پورے دن برفباری ہوتی رہی یہ تصویریں یہاں کہ ایک لوکل فوٹیگرافر نے اپنے کیمرے میں قید کی جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے ہوا یہ کرشمہ اور یہ قدرت کا کیسا سنکیت ہے آپ کو بتا دیں کہ سہارا ریگستان کا پرویش دوار پہے جانے والا الزیبیا کا یہ علاقہ چاروں اٹلس ماؤنٹین سے گھرا ہے یہ سمتر تل سے قریب ایک ہزار میٹر کی اونچائی پر ہے یہاں کا اوسط تاپمان آرکھالیس دگری کے آس پاس رہتا ہے یہاں تک کہ سردیوں کے موسم میں یہاں خاص تھن نہیں پردی پر اس پرد باری کے بعد لوگوں میں گرمی سے راحت کی امید جگی ہے اور بیگیانکوں کا بھی ماننا ہے کہ آنے والے وقت میں سہارا ریگستان پھر سے ہرہ بھرہ ہو سکتا ہے اب ایک اور ریگستانی دیش سعودی عرب کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں برف سے کھرا یہ پورا علاقہ سعودی عرب کا ہے جہاں اچانک کوئی برف باری کے بعد سرکوں پر سیلانیوں کی بھیڑ عمر پر اس شیخ اور اس کی بیگم کو دیکھیں کیسے یہ برف باری کا مزا لے رہے ہیں اس برف باری سے سعودی عرب کے چھے علاقوں شکرہ، حرار، طبع، حائل، حفر، الپاتے اور اتری الکاسم میں تاپمان شوننے سے بھی نیچے پہنچ گیا یہ وہ علاقے ہیں جہاں دسمبر کے مہینے میں تاپمان 20 سے 30 دگری سیلسیس تک رہتا ہے لیکن اس پار وہاں پر باری بھی ہوئی پانی بھی سوردار آیا اور آسمان میں اندر دھنوش کی چھٹا بھی دیکھنے کو ملتی سوال پھر وہی ہے آج اب موسم کا یہ غزب مزاج کیا کہتا ہے اس طرح کی سبابلہ یہ ہو جاتی ہے کلائیمیٹ چینج ہے کلائیمیٹ چینج ایک ایسی ایسا پکری ہے کیونکہ جو کی موسم کی پرمالیوں فرکا رہا ہے لیکن اوبرال ایکسٹریم ایری بینٹس ہی بڑھ رہا ہے اسی کے چلتے جو ہے یہ جیسے اب بات کے انہیں سارا انڈر بات آپ کی ٹی وی سکرین پر اگلی تصدیر روس کے سائیویریا کی دیکھئے ہیشن برخباری نے یہاں لوگوں کا جیون کتنا محال کر دیا ہے آسمان سے بوند بوند تپکتی اس آفت کی برد سے بچنے کے لیے لوگوں کو کیسے کیسے جتن کرنے پر رہے ہیں بدن پر موٹے موٹے جیکٹ سر پر اونی ٹوپیاں ہاتھوں میں داستانیں پیر میں بھاری بھرکم جوتے پھر بھی سرلی سے رہت نہیں سرک پر آتی جاتی گاریوں کا حال بھی دیکھ لیجئے دن کے اجالے میں بینا ہیڈ لائٹ جلائے سفر کرنا مشکل ہے کہیں گاریاں برخ کے دلدل میں فسی ہیں تو کہیں گھروں میں خوشائی برخ کو نکالنے کی کوشش ہو جاتی ہے یہ تصویریں روس کے یاکوٹسک شہر کی جہاں پارا مائنس 62 دگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سائیویریا تو یوں بھی پرفیلا علاقہ ہے جہاں سالوں بھر تھنڈ پرتی ہے تو اس بار کی تھنڈ میں نیا کیا ہے تو سنیے سائیویریا میں عام طور پر مائنس 40 دگری رہنے والا تاپمان اس سال اب تک قریب دیر گناس زیادہ گر چکا ہے جو پچھلے 83 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے بیگیانی کے ساپدہ کو آرکٹک بلاسٹ کہہ رہے ہیں آگے آپ کو دکھائیں گے آرکٹک زون کی حیران کر دینے والی اور بھی کئی تصویریں سنجیو سکسینا اور پشانک ورس کے ساتھ بیارہ ریپورٹ انڈیا نیوز اگر دھرتی پر برف نہ ہو تو کیا ہوگا اگر سمندر سکر ریگستان بن جائے یا پھر لبا لب پانی سے بھر جائے تو کیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بیتے کچھ وقت سے دنیا کے کئی دیشوں میں ایک کے بعد ایک اس کی کئی خوفناک تصویریں سامنے آ چکی ہیں آپ بھی یہ تصویریں دیکھئے اور خود سوچئے کہ حالات کتنے وکٹ ہو چکے ہیں یہ امریکہ میں اس سال آئے صدی کے سب سے بھیانک برفیلے توفان کی تصویریں ہیں جنوری میں آئی اس بھیشن آپدہ نے نیو یارک اور واشنگٹن سمیر امریکہ کے کئی راجیوں میں ایسی تباہی مچائی کہ دنیا حیدان رہ گئی سرگوں پر کئی فیٹ موٹی برک کی چادر جم گئی سیکروں گاریاں برک سے ڈھگ گئی ائرپورٹ سے لے کر ریل مارک تر آواجہی ٹھپ ہو گئی دجلی اور سنچار کی روستہ پوری طرح چھن بھن ہو گئی اس توفان کی رفتار پچھتر کلومیٹر پتی ہنٹے سے بھی زیادہ تھا ایسے امریکہ کے بائیس راجیے بھری طرح پر بھاوید ہو گئی قریب آج کروڑ لوگوں کی زندگی ہست ریس ہو گئی اور تیس سے بھی زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی امریکہ میں تانڈو مچانے کے بعد سنوزلہ نام کا یہ برکیلا توفان کینیڈا پہنچ گیا یہ کینیڈا کی راج دھانچ اوٹاوہ کا نظارہ ہے گھر کے باہر برک میں دوبی ان گاریوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برکیلی آندھی نے کتنا قہر ڈھایا ہوگا اوٹاوہ میں اس سے پہلے ایک دن میں اتنی زیادہ برکیلی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور اب بریٹن میں آئے برکیلے توفان کا اثر بھی دیکھ لیجی پہلے سال بریٹن میں برکیلی ایسا بھیانت بونگر اٹھا کہ سیکنوں لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی سرک، ری اور ائرپورڈ سب کے سب ٹھپ ہو گئے برک باری کے ساتھ بھاری بارش اور توفانی ہوا نے جم کر تباہی مچائی بریٹن میں اٹھارہ سال بار اتنا بڑا برکیلہ توفان آیا تھا مینچسٹر، جربی شائر اور یورک شائر میں سب سے زیادہ نقصان بوا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ، کینیڈا اور بریٹن جیسے دیشوں میں آ رہے ان برفیلے توفانوں کا ذکر ہم آج کیوں کر رہے ہیں تو پہلے یہ جان لیجئے کہ دنیا کے سب سے بڑے برفستان کی صحر تیزی سے بگرتی جا رہی ہے جس کے چلتے دھرتی پر برف سنکت کا خطرہ مڈرانے لگا ہے تباہی کی یہ ساری تصویریں اسی کی دین میں ہم بات کر رہے ہیں وہ تری دھو یعنی نورٹ پول کی جسے آرکھٹک زون کہتے ہیں بری خبر یہ ہے کہ آرکھٹک مہا ساغر کی برف اتنی تیزی سے پگھلنے لگی ہے کہ سال بھڑ کے اندر نورٹ پول پوری طرح برف سے خالی ہو جائے گا جو بھی ورکمان انساندھانوں سے جو پتا چلا ہے اس کے انساندھان یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ آرکھٹک ساغر کا ایک بڑا حصہ وہ بنا برف کے ہوگا اور وہاں پر کمپلیٹلی جو وہاں پر آئیس تھی جو کہ کئی لاکھ سالوں سے موجود تھی وہ وہاں پر پدھل جائے گی سال آرکھٹک شہر پن ایک سال کے اندار قریب 15 لاکھ برف کلومیٹر کی برف ختم ہو گئی ہے یعنی اتری دھوہ کا قریب 12 فیسری برفیلا حصہ پانی بن چکا ہے اسے یوں سمجھئے کہ جتنا بڑا بریٹن ہے اس سے قریب 6 گناہ بڑے علاقے کی برف غائب ہو گئی ہے اگر یہ برفرستان پگھل گیا تو دنیا کے کئی حصے سمندر میں سما جائیں گے اور بچی ہوئی دھرتی ریگستان بن جائے گی سنجیو سکسینا اور پشانت ورس کے ساتھ جاغا ریپورٹ انڈیا نیون دھرتی پر تباہی اور بربادی سے جڑی کئی چھتابنیا پہلے بھی آ چکی ہیں لیکن اب تک ایسی ہر آشنگ کا غلط ہی ثابت ہوئی ہے ہمارا مقصد بھی آپ کو ڈرانا ہے یا بھرم فیلانا نہیں ہے لیکن امریکہ سے آئی ساتلائٹ تصویریں اور بریٹن کے کیمبرج یونیورسٹی کی ریپورٹ واقعی ڈرانے والی ہے برٹ پر چہل قدمی کرتے پولر بیئر کی تصویریں آپ نے کئی بار دیکھی ہوں گی لیکن ذرا اس پولر بیئر کو دیکھیں پانی میں تیرنے کو مجبور برپستان میں اب اس کے لئے اتنی بھی برٹ نہیں بچیں کہ یہ اس کے اوپر زندگی گزار سکے لہٰذا اسے سمندر کے اندر یوں ہی میلو تیرنا پر لہا ہے نوک پول پر لگا تا تگھلتی برٹ کی وجہ سے پولر بیئر بلکت ہوتے جا رہے ہیں اور ایسی آشنکہ ہے کہ اگر یہی حال رہا تو ایک سال میں اترید ہو کے آدھے سے بھی زیادہ پولر بیئر ختم ہو جائیں گے آج دی کے برپستان میں رہنے والے زیادہ تر جیووں پر یہی سنکت مر رہا رہا ہے اور اس کی وجہ ہے برپ کی زبردست کم امریکہ کے نیشنل سنو اینڈ آئیس دیٹا سینٹر نے کچھ سیٹیلائٹ تصویریں جاری کی ہیں جن سے پتا چلا ہے کہ اس سال ایک جون تک آرکھٹک مہا ساگر میں صرف ایک کروڑ دیارہ لاکھ برپ کلومیٹر علاقے میں برپ بچی تھی جبکہ پچھلے تیس سالوں سے آرکھٹک میں آسطان ایک کروڑ ستائیس لاکھ برپ کلومیٹر علاقے میں برپ ہوا کرتی تھی اب سوال یہ ہے کہ قریب پندرہ لاکھ برپ کلومیٹر علاقے کی برپ چون اور کیسے پھگھل گئی جس طریقے سے تیمپریچر بڑھ رہا ہے جس طریقے سے دنیا کا جو اوسط تاپمان ہے وہ بڑھ رہا ہے اس سے جاہیسی بات ہے کہ برپ پھگھلے گی پھگھلے گی اور کیونکہ تاپمان کا انکریز بہت زیادہ ہے تو اس لیے میلٹ ریٹ بھی جانے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دھرویے علاقے میں تیزی سے برکتے تاپمان کی وجہ سے وہاں موجود برپ پگھلتی جا رہی ہے کیونکہ 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 چار سال پہلے ہی اس کی آشنگ کا زاہر کر دی تھی یعنی آرکٹک کا قریب ایک کروڑ ورد کلومیٹر سے بھی زیادہ کا برپ سے خالی ہو جائے گا اب آپ خود سوچئے اگر ایسا ہوا تو دھرپی پر کتنا کوہرام مجھ سکتا ہے کتنی بڑی تباہی اور بربادی پھیل سکتی ہے ایسا ہونے پر سمدر کا جلستر اتنا بڑھ جائے گا کہ دنیا کے کئی علاقے جل مدن ہو جائیں گے آرکٹک مہاساغر سے سٹے کینیڈا ڈینمارک اور روس کے کئی حصے پانی میں ڈوب جائیں گے اس کے علاوہ امریکہ کا آلاسکا آئس لینڈ نورویر سویڈن اور پین لینڈ کے زیادہ تر حصے بھی سمندر میں سما جائیں گے سنجیو سکسینہ اور پشاند ورس کے ساتھ یارو ریپورٹ انڈیا نیوز